شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم موزز حضرات اور پردنشین خواتین اسلام حافظ ابراہیم نامی ایک عربی شاعر کہتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کی سب سے پہلی درزگاہ ہوتی ہے چنانچہ کسی ماں کو ہم تیار کر دیں دینی اعتبار سے تو گویا کہ ہم نے ایک پاکیزہ نسل کو ایک پوری نسل کو تیار کر دیا تو معاشرے کی تعمیر میں عورتوں کا بہت اہم ہی کردار ہوتا ہے چنانچہ نوجوان لڑکیاں اسلامی مستقبل کے اہم ستون اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں فضیلت الشیخ عبدالواحد عمر مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد محترم صدر جلسہ اسی طرح ڈائس پر موجود علماء اکرام شیخ فناؤللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ اور اسی طرح ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ اور دوسرے عمائدین شہر اور سارے مہمان اور پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں جو موضوع میرا ہے جس کا اندازہ ہم سبی کو ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں تو جیسے مجھے کہا گیا کہ آپ پندرہ منٹ میں اپنا خطاب سمیٹیں سمندر کو کوزے میں سمیٹنا یہ ہم کو نہیں آتا ہے نہ ہم اتنے بڑے مقرر ہیں خطیب ہیں کہ اتنے بڑے موضوع کو کہ ہم آپ کو دس منٹ میں ایسی کوئی چراغ علاؤ الدین کا میرے پاس نہیں تو بہتر ہے کہ میں سمیٹ لوں اس کے کچھ آناوین بتا کر میں اپنی جگہ لے لوں انشاءاللہ ہم تو یہی چنہی میں رہتے ہیں کبھی اگر موقع مل جائے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے ہمارے جو دوسرے مہوان جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ہم ان کو موقع دیتے ہیں تو میرے بعد جن کا خطاب آپ کے سامنے ہیں شیخ ڈاکٹر پرویز عمری مدنی صاحب اسلام نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے وہ جیسے ہی ڈائس پڑا جائیں گے میں اپنی جگہ لے لوں گا تو سورة التحریم آیت نمبر گیارہ اور بارہ تو جس میں اللہ تعالی نے کھلے طور سے بہت ساری مثالیں خواتین کیلئے دی اور خواتین جن کے تعلق سے جسے ہم آہ عورتیں خاص کر جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے وہ نوجوان لڑکیوں کے تعلق سے ٹین ہے جسے ہم کہتے ہیں جیسے عربی میں ایک نے یہ موضوع لکھا شابات اليوم سانعات الغت یعنی آج کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ کل کی ایسی لڑکیاں ہیں جو مجتمع یعنی معاشرے کو سدھاریں گی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کمزور عورت جس کی کمزوری بتائی گئی ہے اس کی عقل کی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں حدیثوں میں ہیں وہ کیسے اسلام کی ایسی دعیہ بن سکتی ہے ایسے کیسے تبلیغ کر سکتی ہے جبکہ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تِعِنی کہا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو سب سے پہلی بات ہمیں چاہتے ہیں کہ جو مسلمان عورتیں ہیں خاص کر وہ بچیاں وہ نوجوان عورتیں جو کالیجوں میں پڑھتی ہیں خاص کر اس ملک میں ہم بستے ہیں جہاں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں ایسی لڑکیاں ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹنا بیٹھنا ہوتا ہے تو پہلے یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لباس کو اسلامی لباس بنائیں آپ تصور کریں جو مسلمان لڑکیاں برقے میں رہتی ہیں یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے اور وہ اسلام کی اصولوں پر عمل کرتی ہیں کہ وہ باقعدہ ہجاب کرتی ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں یہ اللہ کا حکم ہے ہجاب کرنا ساتھر لباس پہننا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور گھروں سے جو عورتیں باہر نکلتی ہیں آپ ایسی بھی دعیہ بن سکتی ہیں کہ انہی بتائیں کہ عورت کی اصل جگہ گھر ہے وہ گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گی قرآن مجید کی تلاوت کرے گی اللہ کو یاد کرے گی دین کی تبلیغ کرے گی ہو سکتا ہے آج آسان ہے ایک خاتون گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ تعالی کی دین کی خدمت کر سکتی ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ عورتوں اپنے گھروں میں رہو قرآن مجید کی تلاوت کرو اللہ کا ذکر کرو یہ سارے حکام قرآن مجید میں موجود ہیں اسی طرح ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا ایک ہی لئے عورت سفر کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث تحدید میں اختلاف ہے کسی نے کہا کہ ایک دن ایک رات کسی نے کہا تین دن تین رات لیکن یہ تو ہے کہ ایک ہی لئے عورت سفر نہ کریں تو کتنی مسلمان قواتین ہیں جو اسلامی اصول کا لحاظ کرتی ہیں آپ ایسی بنیں کہ آپ اپنے افراد خاندان کو تعلیم دیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے کہ زیب و زینت کا اظہار دوسروں کے سامنے کرنا اور اسی طرح اجنبی عورت سے ملنا یعنی بغیر محرم کے بغیر کسی کے جیسے شیخ محترم نے بتایا یہ عام چیزیں ہیں اس پر رونا اس پر سنانا اور میں نہیں چاہتا کہ شیخ نے آپ کے سامنے ساری حقیقت واضح کر دی آجے ہوتا ہے کہ اجنبی مردوں سے اختلاط ملنا ان کے ساتھ بیٹھنا چیٹنگ کرنا ان سے میسیج بھیجنا یہ ساری چیزیں ہیں جو کھلے طور سے حرام ہے حرام ہے تو ایک مسلم خاتون اپنے آس پاس کے عورتوں کو آگاہ کرے چیز حرام ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور اسی طرح زندگی کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس میں حد سے زیادہ فضول خرچی کرنا ایسا ہوتا ہے گھروں میں ایک گھر کے دو تین بہو ہیں تو دوسری بہو کی حالت کو دیکھ کر یہ تیسری بہو کو یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم بھی بیجا خرچ کریں ان کے گھر میں فلان چیز ہے تو ہم بھی ایسے کریں کہا کی چیز ہے غلط ان المبذرین قرآن نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہے کفائے شعار بننا چاہیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی امہات المؤمنین ان کی زندگیاں دیکھیں گے خاص کر زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اتنی تعریف کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ سوقن سوقن کی تعریف کرتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جن کی تعریف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے کیا کیسے تعریف کیا زینب سے بڑھ کر دیندار عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی کون کہہ رہی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین زینب بنت جہش کے بارے میں کہہ رہی ہیں وَأَطْقَ اتنی تقوے والی وَأَصْدَقُ حَدِيثًا زبان اتنی سچ کہنے والی اور رشتداری کا اتنا خیال کرنے والی وَأَعْضَمُ صَدَقَةً اتنا صدقہ کرتی تھی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں تو زینب بنت جہش بہت خرش کرتی تھی ام المساکین جسے کہا گیا خرش کرتی تھی تو میں میری بہنوں سے کہوں گا کہ آپ عورتوں کو تعلیم دیں سکھائیں آپ ایسا ان کے لئے نمونہ بنیں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَعْشَرَ النِّسَا تَصَدَّقُنْ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے تو آپ یہ کام کر سکتی آپ یہ کام کر سکتی ہیں معاشرے میں یہ صدھار لا سکتی اور اسی طرح وہ کہتی ہیں میں کہا کہ ایک چیز میں نے دیکھی یہ بھی بتا دیا مؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی طبیعت میں ذرا تیزی ہے کبھی ہوتا ہے کہ ایک کے اندر بہت ساری قبیہ ہوتی ہیں کبھی جلدی غصہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کی صفائی بھی انہوں نے دے دی سائے کی طرح وہ بھی جلدی دور ہو جاتا ہے وہ تیزی بھی جلدی دور ہو جاتی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کا تذکیہ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے تو بات کہنے کیے تھی کہ آج کی نوجوان لڑکیاں جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کا تدارک کریں کیسے کریں کہ توحید کی دعوت پھیلائیں امی شریک رضی اللہ عنہ مکہ میں رہتی تھی گھر گھر جاتی تھی دعوت تبلیغ کرتی تھی یہ کام مرد حضرات نہیں کر سکتے اور کچھ ایسی معاشرتی برائیاں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں گجشتہ پندرہ دن سے تین ایسے کیسز ہم نے دیکھے شادی ہو گئی آدمی شادی کیوں کرتا ہے شادی کرنے کا مطلب ہے کہ عورت اس بات کے لئے راضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کر رہی ہے شوہر کر رہی ہے تعلقات بھی ہوں گے مباشرت ہوگی مجامات ساری چیز اس لئے کہ جو قرآن نے بیان کے حلال یہ تو حلال ہے تو کتنی آئیسی عورتیں ہیں نکاح کے بعد بھی راضی نہیں ہیں کہ دونوں شوہر اس کے ساتھ مباشرت کرے پندرہ پندرہ دن مینے مینہ ہو گئے بلا کہ ہم اوپر آپ نیچے بلا کہ یہ کونسی شادی ہے یہ کونسا تعلق ہے یہ کونسا دین ہے یہ کیسے وصول ہیں کیا شرائط ہیں اسلامی فقہ میں شرائط ہیں کہ عورت شادی سے پہلے کیا کیا شرائط رکھ سکتی ہے دیکھو میں چنہی میں رہتی ہوں میری ماں باپ یہاں چنہی میں ہیں آپ بھی چنہی میں رہیں گے مجھے بینگلور نہیں لے جائیں گے ہو سکتا ہے یہ کنڈیشن عورت رکھ سکتی ہے اور بعد میں بات کی بات ہے کہ اسے پورا کرے کے نہ کرے ایسے کتنے گھرولے معمدات ہیں خاندانی اور آئیلی چیزیں ہیں جسے نوجوان لڑکیاں اپنے طور سے کام کر سکتی ہیں عورتوں میں ایک طرح کا شعور بیدار کر سکتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے سب سے بڑی چیز دعوتی میدان میں جس کی کمی آج ہم محسوس کر رہے ہیں جس کی کمی آج ہم محسوس کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کا نام سب سے پہلا آتا ہے کہ دعوتی زندگی میں انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا خربانیاں دی کیسے کیسے خربانیاں انہوں نے دی ام کلثوم بنت عقبہ بن معیت جو مکیہ کے مشرقوں کا سردار تھا اکیلی عورت ام کلثوم اکیلی عورت تنعیم تک جاتی ہیں وہاں سی اکیل اسلام کی محبت میں مدینہ کیلئے روانہ ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی فلائٹ کا سفر تھا ٹرین کا سفر تھا چل کے جانا تھا کہ وہاں تک چل کر جاتی ہیں اور وہاں خزا کا ایک آدمی مل جاتا ہے وہ ان کو مدینہ تک پہنچاتا ہے اور اس کے شرف اور اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے سارے سفر میں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کے ایسی حفاظت کرتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ کریں گے لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ میں خاص کر جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے دل میں دین کی فکر پیدا کریں دین کے لئے کچھ کرنے کا عظم کریں بہت ساری دل میں تمنایں ہوتی ہیں کہ میری اچھی جگہ شادی ہو اور میرا بڑا سا گھر ہو مالدار گھرانہ ہو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا آپ اس کی تمنا کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی چیز جو آپ اپنے دل میں سجائے رکھیں وہ دین کی محبت ہے دین کی خدمت ہے اور باقی سارے معاملے آپ کے آسان ہو جائیں گے ساری چیزیں اللہ تعالی آپ کو دے دیں گے جب آپ پہلا جو مقصد ہے زندگی آپ کا ہوگا وہ دین کی خدمت ہوگی میں ایک دعیہ بنوں دین کی طرف بلانے والی بنوں لوگوں کو صدھارنے والی بنوں لوگوں کے اندر جو اخلاق ہیں جو مفاسد ہیں جو برائیاں ہیں جو غلط اخلاقیں اسے دور کرنے والی بنوں میں ان کو سکھاؤں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ نیت یہ ارادہ یہ عظم آپ لے کر اٹھیں گی تو باقی سارے عظائم اللہ تعالی آپ کا ساتھ دے گا تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں ساری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چیز پر نہ جائیں کہ دنیا کیسے جا رہی ہے الدنیا حلوت قدرہ دنیا بڑی میتھی ہے عورتوں کی زیورات پر دوسری عورتوں کی لباس پر آپ اللہ تعالی سے یہ مانگیں جیسے اللہ تعالی نے کہا انہوں نے کہا یا اللہ جنت میں میرے لئے گھر بنانا وہ بھی تیرے جوار میں تیرے پڑوس میں یہ عظم یہ ارادہ ایک نیک نوجوان عورت کا ہونا چاہیے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جتنی ہماری بہنیں موجود ہیں ان تمام کو اسلام کا خدمت کرنے والا اسلام کے تعلق سے اپنے دل میں وہ شوق اور جذبہ اللہ تعالی ان کی دلوں میں پیدا کر دے کہ وہ معاشرے کی صدھار کی فکر کر سکیں آج یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کوئی اس بات کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ برکاتہ